موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز فیضی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لے کر کے پروگرام ہمیں زمین کے مسائل پر بات کرنی ہے محترم ناظرین مساجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں مساجد کے بہت سارے ارکان اور ایلیمنٹس ہیں ان میں سے دو بہت اہم رکن ہیں مسلح اور ممبر مسلح اللہ رب العالمین سے تعلق قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے نماز اور اس نماز کا مرکز ہے مسلح ممبر کا کام یہ ہے کہ وہاں سے خطیب اللہ تعالیٰ کا دین اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچاتا ہے مسلح اور ممبر ان دونوں پر قوم کی قیادت کرنے والی شخصیت کا نام ہے امام امام بہت عالی ترین لفظ ہے بہت عظیم لفظ ہے یہ لفظ جب زبان پر آتا ہے تو ذہن میں قیادت اور امامت کے عظیم ترین تصورات آتے ہیں امام نہ صرف مسجد میں نماز کی امامت کرتا ہے بلکہ اس کی حیثیت ایک قائد کی ہوتی ہے جو دین و دنیا کے ہر مسئلے میں اللہ رب العالمین کے شریعت کی مطابق عوام کی رہنمائی کرتا ہے امام مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا فریضہ انجام دیتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث اور اللہ کے رسول کا نائب ہوتا ہے امامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے امامت وہ منصب ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹونک بخشی ہے لہذا اس منصب کا مقام جتنا بلند ہے اتنی ہی اہم ترین اس سے منسلک ذمہ داریاں ہیں آج کے خاص پروگرام میں ہم امامت کی ذمہ داریاں امام کی ذمہ داریاں امامت کے تقاضے اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے ہمیشہ کی طرح اہل علم کا ایک پینل ہمارے ساتھ موجود ہے سب سے پہلے میں ان کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ عبدالشکور سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کی شیخ ذرا سا مختصر انداز میں امامت کی کیا اہمیت ہے امام کی کیا اہمیت ہے معاشرے میں اس پر ذرا روشنی ڈالیں ہم امام کی اہمیت یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے مسلمانوں کی قیادت کرتا ہے ایک عبادت میں مسلمانوں کی قیادت کرتا ہے اور وہ زامن ہوتا ہے حدیث کے نام حدیث میں کہا گیا زامن ہوتا ہے ان ایک طرح سے ذمہ دار ہوتا ہے اور اگر بلا شبہ اس میں دیکھئے پہلی بات تو یہ کی آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس پر کوئی بات کی جائے تو نماز کی اہمیت ہے نماز کی بڑی اہمیت ہے عبادت میں جب نماز کی اہمیت ہے تو جو نماز کی امامت کرتا ہے اس کی اہمیت ہے بہت اہمیت کیونکہ سب سے اہمی عبادت نماز ہے جو اس میں لوگوں کی امامت کر رہا مسلمانوں کی امامت کر رہا ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہے بہت اہمیت اور اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں اور اس کے ایک عظمت یہ بھی ہے دیکھی امامت کی کہ نبی نے امامت کرائی بہت بڑی بات اگر کوئی امام آج کہیں بھی کسی بھی مسجد میں امامت کروارا گویا کہ وہ نبی کی نیابت کر رہا ہے نبیوں والا کام کر رہا ہے اور اس کے بعد نبی نے امامت کروائے خلفہ راشیلی نے امامت کروائے تو یہ ایک بڑا مقام تھا اسلام میں یہ ایک بڑا مقام ہے بلند جو ہے وہ ایک اس کی احسیت ہے یہ لگ بات ہے کہ آج کے دور میں اس کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے لیکن یہ بڑا مقام ہے اور اسی لیے وہ ایک طرح سے قیادت یعنی جو امامت نماز کی ہوتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ اس کو مسلمانوں کی اور ذمہ دانیاں بھی دیں یعنی وہ امام کا مصلابی لیڈر اور حقیقت نہیں ہے ہم سیاسی امامت کی بات نہیں کر رہے ہیں سیاسی قیادت کی بات نہیں کرتے لیکن اصلاح معاشرہ کی قیادت کرنی ہو مسلمانوں میں اگر کوئی بھی مصبت فکر کو پروان چڑھانا ہو تمام باتیں جسی طرح بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہوا عورتوں کے مسائل کیا ہیں تمام باتیں اس امامت پر کہیں نہ کہیں ہیں کہ وہ نظر رکھے اپنے سماج پر یعنی آپ کی گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے جیسے گھر میں باپ کی جو حیثیت ہوتی ہے کہ وہ پورے گھر کا ذمہ دار ہے اسی طرح ایک معاشرے کے اندر امام اسی لیے اس کو ویسی ہی صلاحیتیں چاہیے اور ویسی ہی اہمیت دی جانے چاہیے ویسی اس کو ذمہ داریاں یا یہ کہنا چاہیے کہ اس کو اختیارات ملنے چاہیے میں اس کو کہوں گا اختیارات کہ جس طرح اس کی اہمیت ہی امامت کی ویسی ہی اس کو اختیارات بہت اہم بات معاشرے میں ملنے چاہیے جو عام طور پر دیئے نہیں جاتے یعنی اس کی ذمہ داریاں اس وقت وہ ادا کر پائے گا جب اختیارات مکمل ہوئے ہیں اس میں اگر خوبی کی بات کی جائے تو دو اہم خوبی جو سنت میں انشاءاللہ ہم لوگ بات کرتے ہیں شروع کرتے ہیں آپ کی نظر میں کون سی خوبیاں امام کے اندر ہونی چاہیے ویسے امام کے اندر بہت سی خوبیاں ہونی چاہیے میں دو تین چیزوں کے لیے امائیا خوبیاں جو ایک تو یہ ہے کہ نماز کے امام کو متدین دیندار ہونا چاہیے اس کے مزاج میں توازن ہو شرافت نفس ہو اسی کے ساتھ ساتھ امام وضاقتہ شکل و صورت میں بھی منحجے کتاب و سنت پر گامزر معلوم ہوتا ہو ایک خاص بات یہ ہے کہ امام حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ عالم الدین ہونا چاہیے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے میں نے بہت سے اماموں کو دیکھا ہے وہ نماز کی جزیات مسائل کو نہیں جانتے ہیں جیسے کہاں سجدیسوں صرف کرنا ہے کہاں سجدیسوں کے علاوہ رکعت کا یادہ کرنا ہے بڑی غلط فرمیاں ہو جاتی ہیں نماز کے مسائل سے وہ خوبی واقفت ہونی چاہیے نماز کے مسائل سے ایک دہری واقفت ہونی چاہیے اور یہ حافظ محض نہیں کر پائے گا ہمارے یہ ٹرینڈ بہت خراب بن گیا ہے اور یہ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ٹرینڈ یہ بن گیا ہے کہ حافظ رکھ لیتے ہیں مسجد میں ہمامت کے لیے اور خطبے کے لیے عام طرف باہر سے علماء کو بلالیا جاتا ہے تو اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ حافظ نماز کو پڑھا دیتا ہے لیکن دینی معاملات میں رہنمائی کا فریضہ نہیں انجام دے پاتا ہے اگر ایسا حافظ نہ مل سکے جو عالم دین ہو دین مسائل سے واقف ہو تو صرف عالم کو امام بنانا چاہیے جو قرآن اچھا پڑھ لیتا ہے مطلب نماز پڑھانے کے لیے حافظ شرط نہیں ہے اس لئے ایسے بہت سولما ہے کہ کبھی پاریاد ہوتے ہیں بہرحال اس لئے اس میں جو آتا ہے کہ امام اقرآ ہونا چاہیے اقرآ مطلب زیادہ پڑھا ہو زیادہ پڑھا لکھا ہو زیادہ قرآن کا پڑھا لیکن اہد نبی میں جو اقرآ ہوتا تھا وہ عالم بسنت ہوتا تھا سنت کو زیادہ جانتا تھا حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو زیادہ قرآن پڑھے اس کو امام بنا ہو لیکن اللہ کے نبی زمانے میں زیادہ قرآن پڑھنے والے سنت سے بھی زیادہ واقف ہو اس کے بعد یہ تھا لیکن ایسے بات بھی ہوتے تھے کہ قرآن تو پڑھنا جانتے ہی تھے سنت کے زیادہ جانکار ہوتے تھے تو ہمارے ہندوستانی ماحول میں بالحال امام حافظ و عالم ہو ایسا ہونا چاہیے اور اگر ایسا نہ مل سکے تو ایک عالم ہو جو قرآن پڑھنا جانتا ہو اس کو ترجیح دینی چاہیے ایسے حافظ پر جو عالم نہ ہو ورنہ قرآن مائن نہیں کر پائے گا کہ بھئی جیسے اتفاق سے نمازیوں سے غلطی ہو گئی کھڑے ہونے میں غلطی ہو گئی اور نہیں سمجھا سکے گا کہ آپ کیسے کھڑے ہو کیا رفادین کس طرح سے کریں یا کئی کی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دیگہ سجدے سو کرنا ہے اور اس میں کیا 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 ارکاتی دورہ دی تو یہ سب چھوڑے چھوڑے مسائل پیش آ جاتے ہیں شیخ عبدال شکور صاحب کیا خوبیہ ہونے ہی جائے امام کے اندر تقریبا جو اہم بات شیخ نے بتائی ہے کہ ایک تو اس کو قاری قرآن ہونا چاہیے دوسرا ہے کہ اس کو عالم ہونا چاہیے تاکہ وہ مسائل کو جانے غلطیاں اس سے ہو تو اس کو اس کو اصلاح کر سکے سجدے سو کے تمام مسائل تمام باتوں کو جانے اس کے ساتھ ساتھ اس کو لوگوں کا خیرخواہ بھی ہونا چاہیے جو بہت ساری حدیثوں میں مفہوم ہے کہ اس کو لوگوں کا خیال لکھنا چاہیے نماز کی اوقات میں نماز کیسے لمبی پڑھائی جائے یا مختصر پڑھائی جائے تمام باتوں میں اس کو لوگوں کا خیرخواہ ہونا چاہیے کہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ پیشے جیسے حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر کوئی لگتا ہے کہ انسان پیشے کوئی کمزور آدمی کھڑا ہے کوئی بیمار ہے تو انسان نماز کو مختصر پڑھائے اور جب اکیلے پڑھے امام صاحب کو اکیلے پڑھنا ہو نمازیں پڑھ نہیں ہو تو یہ لوگوں کی خیرخواہی بھی اس میں امام کے اوسطات میں سے ایک اہم وصف ہے اس کا خیال کریں اسی طرح اگر عام لحاظ سے بات کریں تو باخلال بھی ہونا چاہیے کہ کیسے مختلی حدرات سے گفتگو کی جائے کیسے تمام باتیں اسے معلوم ہونی چاہیے کیونکہ وہ دائی بھی ہے تو دائی کے لیے باقیاب کنا بہت ضرور بہت سارے ایسے مسئال اس کے سامنے آتے ہیں کہ کبھی کبھی مسلحان ناپس میں بھی جائے ٹکرا جاتے ہیں تو پیسے اس کو سلجائے حکمت والا ہو روشیار ہو اسی طرح اس کے بعد سے ایک دعوتی جذبہ بھی ہونا چاہیے امام کے سکرچے بات آگے بھی آئے گی دیکھنے کہ ایک دعوتی جذبہ بھی امام میں بھی ہونا چاہیے یہ بھی ایک بہت بڑا مطلب ہے لوگوں اسلاح کا جذبہ ایک تو یہ ہوتا کہ جیسے ہم نے کہا عالم بسنہ کا ایک مطلب تو یہ ہو گیا ایک فائدہ اس کا ہی ہو گیا کہ اپنی غلطیاں صدھار لے گا اپنی غلطیاں نہیں کرے گا یا صدھار لے گا دوسرا یہ کہ لوگوں کی اسلاح بھی کر دا کہ اگر لوگوں سے نماز میں غلطی ہو رہی ہے یا کسی بھی اعتبار سے جیسے بعض دفعہ بہت سارے مسائل ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ بچے شور مچا رہے ہیں جمعہ کے خدبے میں اگر بچے شور مچاتے ہیں تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے اگر حکمت والا ہوگا تو بہت سارے طریقے ہیں ایک لمبی بحث لیکن بہت سارے طریقے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ بہت سارے جگہوں پر اس کو نظرانداز کیا جاتا ہے یا تو بچوں کو نکال دیا جاتا ہے مزد سے یا ان کے شور کو بلا وجہ برداشت کیا جاتا ہے جبکہ اس کا بیچ کا بھی طریقہ ہے تو یہ تمام باتیں ایک امام میں تقریباً ہونی چاہیے آپ نے جو باتیں بتائیں اس سے ایک خلاصہ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے یعنی ہم عام طور پر شکایت کرتے ہیں عوام سے یا ذمہ داروں سے کہ وہ یہ امامت کا جو منصب ہے اس کی اہمیت کو نہیں اور اس کی عظمت کو نہیں سمجھتے ہیں لیکن دوسری طرف یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو خود عیمہ ہے وہ بھی اپنے منصب سے واقع ہیں انہوں نے بھی اس کو پیشہ ہی سمجھ لیا ہوا ہے کہ مجھ پہ اتنی دنخواہ ملکہ اتنا کام کرنا ہے تو گرچہ عوام آپ کے مقام و مرتبے کو نہ سمجھ رہی ہو آپ کو تو اپنے مقام کی عظمت اور حرمت کو سمجھنا چاہیے اور آپ کو دل جمعی سے کام کرنا چاہیے اس میں خاص ایک بات یہ ہے جہاں کوئی شریح مسئلہ ہو اس میں مسلیان سے دبنا نہیں چاہیے بعض دفعہ ایسا کمپرومائز والا مسئلہ آجا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے جو شریح مسئلہ ہے اسی طرح ہوگا باقی کسی کبھی کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ مسئلہ آجا چاہتے ہیں کہ بعض چیزوں میں ایسا کیا جائے لیکن شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے یا اس کو نابسند کیا گیا ہے تو امام کو اپنے اس مسئلے پر ڈٹنا چاہیے کہ نہیں ایسا نہیں ہوں گا شریعت میں اس کی اجازت نہیں کیونکہ وہ امام ہیں تو اس کے اندر جرعت بھی نبیوں والی ہونی چاہیے اس کے اندر اخلاق بھی امام کی ایک اہم خوبی یہ ہونی چاہیے کہ اسے یہ سمندہ بہت ضروری ہے کہ قیادت بھی اس کا فریضہ ہے یعنی جس ایریے میں وہ امام ہیں ان تمام لوگوں کا وہ قائد ہے اور آج جو ہمارے ایمہ ہیں ان کی سوس یا ان کی ذہنی سر بھی ہوتی ہے کہ ہمارا کام صرف مسئلے پر نمائے پڑا دینا ہے کسی کے ہاں اقیقہ ہو رہا ہے تو جا کے بکرہ دبا کر دینا ہے کوئی مر گیا تو جا کے جنازہ پڑا دینا ہے کسی کے شادی ہو رہی ہے تو نکاہ پڑا دینا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری ہماری یہی ذمہ داریاں ہیں اس لئے کبھی دیکھو جب ان پر کوئی آنچ آتی ہے ان پر کوئی دشواری آتی ہے تو جو دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر ہم نہیں رہے تو تمہارا جنازہ کون پڑھائے گا تمہارے بھگرے کون زبا کرے گا سوال یہ ہے ان لوگوں کی نظر میں سب سے بڑا کام ان کا یہی ہے کہ ہمارے نا ہونے سے لاؤس ہی ہوگا جبکہ یہ ان کا کامی نہیں ہے بھئی یہ ان کا اصل کام قیادت کرنا ہے جس سماج کے وہ امام ہیں جس مسجد کے امام ہیں وہاں کے لوگوں کی قیادت کرنا ہے تو ان کے اندر یہ بہت اہم بات کفایت نہیں کی عام طرف پر جب علماء کی اہمیت بیان کی جاتی تو کہا جاتا ہے جنازہ کون پڑھائے گا نکاح کون پڑھائے گا ارے بھئی تمہارے عقائد کی اصلاح امام کر رہا ہے تم کو یہ سوچنا چاہیے علماء نہیں ہوں گے امام نہیں ہوں گے تو تمہارے عقائد کی اصلاح کون کرے گا عقائد کبھی بلکہ کبھی کبھی جو اختلافات ہوتے ہیں اس میں بھی عالم اپنا رول ادا کرے جائے سمجھائے ہر جگہ دینی رہنمائی کرے تو یہ بہت اہم خوبی امام کو اپنے اندر پیدا کرنے ہوگی مسلح پہ کھڑا ہو کے بھی کبھی کبھی وہ معموم بن جاتا ہے امام کی وجہ ہے جیسے کچھ مثالے میں آپ کے سامنے رکھو ایسی کئی چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں شیخ بھی اس کے شاہد ہیں کہ امام مسلح پہ کھڑا ہوا کسی وجہ سے وہ نماز تھوڑا سا مؤخر کر رہا ہے مسجد میں کوئی ہنگام آورہ ہے کوئی بات ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ کبھی کبھی رو گئے کسی وجہ سے ایک بار تو اتنا رو گئے کہ لوگوں نہیں لگے تو کبھی امام اگر روک جاتا ہے کسی وجہ سے تو اسے روکنے نہیں دیا جاتا ہے زبردستی نہیں تم نماز چالو کرو جبکہ یہ اس کا حق ہے کہ وہ دیکھے کہ سب معاملہ ٹھیک ٹھیک ہے نماز اسٹارٹ کرنے کے ماحول ہے یا نہیں ہے تو کبھی اگر روک رہا ہے تو یہ اس کا اپنا حق ہے لیکن ایسا وہ نہیں کر پاتا وہ حکم دیتے ہیں اور اس کو کرنا پڑتا ہے ایک اور مثال جیسے اگر کوئی دو رکت کے بیچ میں گلتی سے اٹھ گیا چار رکت کی نماز ہے تو اگر پورا کھڑا ہو گیا تو سنو نبی دعوت کی روایت ہے اسے دوبارہ نہیں بیٹنا ہے تو کہیں کہیں بہت ساری جگہوں پر دیکھنے میں آیا ہے نہیں یہاں بھی ایک بار دیکھنے میں آیا ہے کہ امام صاحب عالم تھے وہ کھڑے ہو گئے مکمل بھول کے اب اس کے بعد ان کو لقمہ دیا جا رہا ہے اب وہ زبردستی نہیں بیٹھے لیکن زبردستی بٹھا دیا گیا ان کو ان امام کو زبردستی بٹھا دیا گیا تو ایک امام کو ہاں ویسے ہی مطلب ویسے ہی اشارے سے مجبور کیا گیا تو یہ سب بتانا ضروری ہے مسلیان کو بھی اور امام کو بھی سمننا ضروری ہے کہ ہمارا کیا عرض بنتا ہے اور ان کی کیا حد ہے ہماری کیا حد ہے تو خلاصہ یہ نمازی لوگوں کے مسائل کے نواقفیت کی دلیل ہے اس میں نواقفیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ پوری طور سے اقتداء بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں بہت سارے مسلی ہیں اگر ان کا بس چلے میرا جملہ سخت ہو جائے ان کا بس چلے تو چاہیں گے کہ امام سے پہلے ہم سلام پھیرے ملک یہ صورتحال ہے کہ وہ اس سے جو گفتگو کی گئی ایک صاحب سے گفتگو کی گئی شیخ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بہت چھوٹی بات اللہ ماف کرے گا میں یہ دیکھئے خلاصہ یہ ہے ساری باتوں کا کہ امام کو یہ حساس ہونا چاہیے کہ ہم عثمہ ہیں اور بہت سارے مسائل ہمارے اہم ہیں مسائل یہ ہے اس کو بھی اپنے منصب کی اہمیت سمجھنی چاہیے اپنے حدے کی اہمیں سمجھنی چاہیے شیخ عباللہ صاحب آپ نے یہ کہا کہ امام جو ہے وہ عالم بسنہ ہو سنتوں کا جانکار ہو قرآن اچھا پڑھنے والا ہو یہ بہت عام شکایت ہے لوگوں کی آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جو حفاظ نہیں اسریف علماء ہیں ان کے ہاں قرآن پڑھنے میں تجویت کی غلطیاں بہت ہوتی ہیں ویسا اب صورتار ایسی نہیں اب ذرا سا ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ ذرا سا ایک مزاج لوگوں کا یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر مان لیجئے طالبی علم فارق ہو کر کے باہر نکلتا ہو سکتا اس کی علمی صلاحیت اتنی نہ ہو لیکن اس کو بڑھانے کی کوشش نہیں ہوتی ہے آپ نے اس کو محسوس کیا ہوگا کہ دس دس سال تک امامت کرتے ہیں لوگ اور جو حالت میں دس سال پہلے تھے یعنی مطالعہ تحقیق تجویت ہر چیز میں دس سال بعد بھی ان کی حالت تبدیل نہیں ہوتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے اس میں اس چیز میں کیسے اصلاح اس کی ہوگی ایک تو واضح ہے کہ کوئی بھی امام ہے وہ طالب علم ہے امام بعد میں طالب علم پہلے ہیں تو اسے اپنی علمی اصلاحیت ہمیشہ پروان چڑھاتے رہنا چاہیے اور اس میں سب سے اہمچی جو اس کے فرائض میں داخل ہے وہ امامت کروانا تو اگر تجویت میں کوئی کمی ہے کوئی خامی ہے تو اس کو اصلاح کرنی چاہیے اور تعلم کا راستہ سیکھنے کا راستہ ہمیشہ کے لئے کھلا ہوا ہے تو اس کو تجویت بھی صحیح کر لینی چاہیے ممکن اور یہ ممکن ہے اس لیے کہ ناممکن ہے ممکن ہے اس کے علاوہ اپنی علمی اصلاحیت وہ سے اپنی پروان چڑھانی چاہیے جو ائیمہ ہیں ہمارے ان سے کیا شکایتیں ہیں آپ کو اس دور کے ائیمہ کے جو حالات ہیں جو گفتگو ہوئی ہے اس گفتگو گروسمی میں شکایتیں آپ افس کر سکتے ہیں جیسے امام کو بدمزاد نہیں ہونا چاہیے امام کو مغررہ نہیں ہونا چاہیے جو اس نے کہہ دیا کہہ دیا امام کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسائل سے اگر نواقفیت ہے تو خامخواہ فتح بازی نہ کریں لیکن ہم کو شکایت یہ ہے کہ یہ ساری خوبیوں کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں کبھی کبھی اور بڑی غلط رہنمائی ہوتی ہے کہ باہر علماء سے بھی رابطہ رہنا چاہیے امام کا یہ بھی پہلو ہے نہیں مزادی ہونا چاہیے کہ اگر امام سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں اگر کہہ دوں گا کہ نہیں جانتا ہوں تو لوگ برا مانیں گے کہتے ہیں لاکری میں نہیں جانتا ہوں میں بڑے علماء سے پوچھ کے بتا دوں گا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر سوال کے جواب دینے ضروری نہ سمجھے بے گر جانے ہوئے ایسا بہت ہوتا ہے مسجد کے اماموں سے بڑی شکایتیں ہیں دیسے ایک تو یہ ہے کہ بعض اماموں کا وضا قطع ان کی شکل و صورت یہ منظر کتاب سنت کے مطابق نہیں ہوتے ہیں ایک دوسری بات یہ ہے کہ بعض امام خودسر مزاج کے ہوتے ہیں اور بات بات پر وہ جھگڑ جاتے ہیں مقتجیوں سے جیسے مقتجی خودسر ہوتے ہیں تو بعض امام بھی چھچڑے مزاج کے ہوتے ہیں خودسر ہوتے ہیں لڑ جاتے ہیں تو امام کا مزاج متوازن اور سنجیدہ ہونا چاہیے اور اسی طرح سے سنجیدہ نہیں ہوتا ہے تیشری بات یہ ہے کہ جیسے امام کو بہرحال وقت کا لحاظ رکھنا چاہیے میں نے بعض اماموں کو دیکھا ہے جیسے بازار ہے مارکٹ ہے اور کسی کو آفیس میں جانا ہے کسی کو کہیں اپنے دوبان پر جانا ہے اب امام صاحب نے پلازلہ کی بدایت تیس منٹ کے خدمہ کے لگا دیا چالیس منٹ یہاں گھنڈا کر دیا انہوں نے اب یہاں امام کو اختیار میں دینے کا قائل نہیں ہے یہاں ضروری ہے کہ مقتجیوں کے ضروریات کہ امام خیال رکھتے ہیں کہیں کی خیال نہیں رکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اور وہ اسے شکایتیں ہو سکتی ہیں شیخ عبدالشکور صاحب چھوٹی سی بات یہ ہے کہ چونکہ امامت کا جو منصب ہے وہ تقدس بھی جی جی امامت کروانے جائے تو اس کا بباس بھی ویسا جی 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 وہاں خطا ممات آگیا ہے صاف صفائی سترائی پشبو کا استعمال یہ نہیں کہ جیسے بعض لوگ کرتے ہیں تو نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ لنگی پینکے جاتے ہیں یا کپڑے ٹھیک تھاڑ نہیں ہوتے ہیں تو اس کا بھی تو نہیں لنگی پینکے کیا ہوتا کر سکتا ہے اس پر کپڑ نہ ٹھولے عرف کا لحاظ کرنا چاہیے کہیں کہ عرف میں ہو سکتا کہ لنگی جو ہے وہ کہیں ہو سکتا کہ عرف میں لنگی استعمال ہوتی ہو اس لئے کی ایسا مزاج ہوتا ہے الگ الگ ماشر ہوگا ایک بات شک میں نے بھی دیکھی ہے شک کی فیت صاحب سے میں کہوں گا کہ بہت ساری اور جو مسلی غریب ہوتے ہیں ان سے اب اس طرح کا تعلق نہیں ہوتا تو وہ جو اللہ کی نبی اسلام کے بارے میں ہدایت آتی ہیں کہ آپ جو ہیں وہ غریبوں کی طرف بھی آپ کا رجحان رہنا چیئے احسانہ ہو کہ آپ سے پیسے والوں کی طرف چلے جائیں تو آپ اس کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ہی ہے اور اس میں بہت زیادہ میں ان کو خصوبار بھی نہیں مانتا ہوں کیونکہ جو سیڈ لوگ ہیں ان کے دباؤں میں رہتے ہیں اگر ان کی اتنا حضوری نہ کریں تو وہ ٹک بھی نہیں پائیں گے پوری طرح سے ان کی مجبوری لیکن پھر بھی ایک امامت کوشش غیرت کا لحاظ اپنے اخلاق کے لحاظ غیرت مندی دکھائیں جبری کچھ ہو تو ٹھیک ہے وہاں تو معذور ہے لیکن کبھی کبھی اختیاری ہوتا ہے کبھی اختیاری ہوتا ہے کبھی دیکھئے امامت کا منصب کیونکہ بہت جورت والا ہے کبھی کچھ باتیں بہت جو ہے گریوی ہو جاتی ہیں کہ کوئی سیٹ صاحب گوش خرید رہے ہیں تو جا کے بازوں میں کھڑے ہو گئے کبھی ان کے ساتھ چائے پی رہے ہیں اچھا ایک بات یہ بھی ہوتی ہے دباؤ والی جو آپ نے بات کئی کی فتوے بھی بعض مرتبہ دباؤں میری دباؤں بے شک اس میں کوئی شک نہیں یعنی کچھ لوگوں کا معاملہ حضہ ہوتا ہے کیونکہ جب وہ سوال کرتے ہیں تو اپنا مطلوبہ جواب بھی ساتھ میں بتا دیتے ہیں صورتحال یہ ہے کہ عوام جب سوال کرتی ہے تو صرف سوال نہیں کرتی ہے خاص سے اسے سیٹ لو صرف سوال نہیں کرتے ہیں اپنا مطلوبہ جواب بھی سوال میں رکھ دیتے ہیں میں اس کو بولتا ہوں کہ اس فتوہ پوچھتے نہیں فتوہ اگلواتے ہیں امام صاحب امام صاحب جو ہے وہ دباؤں میں آ کر کے اور بعد امام امام متولی کے خادم ہو جاتے ہیں یہ ہم کو شکایا تھا بے شک ان کا جھولہ لے کے چلتے ہیں ان کا بیگ لے کے چلتے ہیں اسے اجتراب کرنا چاہیے خود اپنے کی اس منصف کی بھی ذات نفس کا خیال لکھنا چاہیے اس میں متولی والی وہاں ایک بات یہ بھی شاہ فلوس امام یہ دراصل متولی کے دماغ خراب کرتے ہیں متولی کے دماغ خراب کرنے میں اماموں کو بھی دخل بے شک بے شک اچھا ایک خراب یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے جو سیاسی گروہ بندیاں ہوتی ہیں اس میں بھی بعض مرتبہ امام پڑ جاتے ہیں اور وہ بجائے اس کے لئے ختم کرنے کی وہ خود ایک گروہ کا حصہ بن دے اتنے وقار کا خیال لکھنا چاہیے جیسے بہت سارے لوگ کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں پان کہیں بھی بڑھ کے کھڑے ہو کے پان کھا رہے ہیں بہت اہم بات بہت ساری ایسی چیزیں ہیں تو تو بہت تھوڑا سا یا نکر پہ کھڑے ہیں تو دو دو گھنٹہ وہیں پر کھڑے ہیں تو بہت زیب نہیں دیتا یہ حرام حلال کے بات میں لیکن زیب نہیں دیتا وہ ٹھیک ہے اچھے کاموں میں بڑھیں بہت ساری مہدیسین پہ خلاف مرک مہدیسین کیا راوی اور مہدیس کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ اس کے اندر المروعہ ہو انسانیت ہو اب جیسے ممپنی لے لیا ساری پہ کھڑے ہوکے کھا رہے ہیں کیلہ لے لیا ساری پہ کھا رہے ہیں یہ باتیں مروعہ کے سلاف ہیں امام سمجھے کہ یہ چیزیں ملے لیے نازیبہ ہیں غیر مناسب ہیں ان سے اشتراب کرنا چاہئے یا جہاں بھی جائے کسی بھی ہوتل میں چلا گیا اپنا چاہ پینے کے لئے وہ سمجھے کہ میں لوگوں کو امام ہوں ذمہ دار ہوں اصل میں کیا ہے کہ جب آدمی خود اپنے وقار کا تحفظ کرے گا جو اپنے آپ کو پہشانے گا لوگ اس کو پہشانے گا لیکن جو امام اپنا مقام نہیں پہشانے گا اپنے آپ کو ضائع کر دے گا تو متولی کی نظر میں نمازیوں کی نظر میں بھی ضائع ہو جائے گا شکی فید اللہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ایک چیز اور بہت ساری جگہوں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ امام حضرات کے سامنے کچھ لوگ آکے بیٹھ کے سگریٹ پیتے ہیں بات کرتے ہیں بیڑی پیتے ہیں بات کرتے ہیں یا بہت ہی غلط انداز سے بات کرتے ہیں تو امام صاحب کو اس طرح کی مجلس نہیں برداشت کرنا چاہیے ان کو فورم منا کر دیں خود بھی نہیں پینا چاہیے خود بھی نہیں پینا چاہیے بہت ساری لوگ پیتے ہیں ان کو اسی لئے بہت ساری لوگ پیتے ہیں کیونکہ باقیدہ حدیث میں ہے کہ پیاد لیسن اگر کوئی کھا رہا تو مذہبین آئے تو امام صاحب بیڑی سگریٹ پی آکے کرے گا تو یہ مناسب نہیں ہے لیکن بہت سارے مسلی حضرات ان کے سامنے بیٹھ کے ان کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں بہت سارا امام نہیں چاہتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی آکے سگریٹ پیئے لیکن ان کا یہ روب نہیں ہوتا ہے وجہ یہ کہ وہ برداشت کرنے تو ان کو برداشت نہیں کرنا چاہیے یہ شرعان بھی غلط ہے اور قانونن بھی غلط ان پر تو کیس ہو سکتا کوئی کیس کرے تو جب ازتیاں کے ہمارے سامنے سگریٹ پی رہا ہے تو یہ بتانا چاہیے ان کو کہ آپ کا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے اگمہ کے ساتھ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اماموں کو اصول پسند ہونا چاہیے یہ ٹھیک ہے کہ ان کو مجبور کیا جاتا ہے تو ان کی اپنی نوکری کی میں مجبوری ہوتی ہے لیکن نوکری کی مجبوری میں اتنا نہیں دب جاؤ اللہمہ اقبال کا شیر کیسے اعتائی ریلا ہوتی اس رزق سے مہت اچھی جس رزق سے آتی ہو برواز میں کوتا ہے تو یہ امام کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ کم از کم اپنی معاشی اور مالی مجبوریوں میں اتنا نہ گر جائے کہ اس پیشے کی حرمت کو پامال کرتے اس سے بہتر ہے بھئی اگر آپ ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتے ان پر صبر نہیں کر سکتے تو آپ پھر کوئی دوسرا راستہ دیار کریں گے دنیا میں بہت سارے کام کرنے کے لیے لیکن اگر آپ امامت کر رہے ہیں تو آپ یہ سوچ کر کے کریں کہ یہ جو ہے میں عظیمت کے ساتھ اس کے جو تقاضے ہیں ان کو اباؤں گا محترم ناظرین اہیمہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان کے لیے کیا ہدایات ہیں اس پر گفتگو ہوئی یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ مشایخ جو ہیں وہ صرف اماموں کی ذمہ داریوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اماموں کی مسائل پر گفتگو نہیں اور یہ انشاءاللہ ہمارے ایک مکمل اپیسوڈ اور ہمارے بلکہ اگر موقع رہا تو دو اپیسوڈ خالص اہیمہ کی جو مسائل ہیں ان کی جو پریشانیاں ہیں ذمہ داروں کا جو برا رویہ ان کے ساتھ ہے عوام کو جو برا رویہ ان کے ساتھ ہے اس پر انشاءاللہ تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے فیلحال ہمارے اس اپیسوڈ کا جو موضوع تھا وہ اہیمہ کے اخلاق کیا ہونے چاہیے اہیمہ کا کردار کیا ہونا چاہیے اہیمہ کے لئے کیا نصیحتیں ان سے کیا شکوہ شکایتیں تو بلا شبہ امامت کا منصب بہت بڑا منصب ہے اس کے تقاضے بھی بہت زیادہ ہیں ہم کو ایک طرح سے شکر گزار ہونا چاہیے اپنے اہیمہ کا کی ایسے سنگین حالات میں بھی آپ یہ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں تو ہم ایسا نہیں ہیں کہ اہیمہ کی عظمت کے قائل نہیں ہیں لیکن بات وہی ہوتی کہ خوگرے ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے تو کچھ گلے شکوے اور شکایتیں جو آپ کے حضور میں رکھی گئی ہیں انشاءاللہ اہیمہ کی مسائل پر بھی گفتگو ہوگی یہی معاملہ ذمہ داروں کا بھی ہے بلا شبہ ہم ذمہ داروں کی جو محنتیں ہیں ان کی کوششیں ہیں ایسے بیدینی کے ماحول میں وہ مساجد کی ذمہ داریاں سمال رہے ہیں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں ہم ان کی بہت حوصلہ افضائی کرتے ہیں ان سے شکایتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی ناقدری کرتے ہیں بھئی شکایتیں انہی لوگوں سیکھی جاتی ہیں جو کام کرتے ہیں جو کام نہیں کرتے ہیں ان سے شکایتیں بھی نہیں ہوتی ہیں تو ان شکایتوں کو مصفت زاویے سے آپ دیکھیں انشاءاللہ اتالہ مساجد کے حوالے سے ایمہ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے چینل پر تشریف لائیں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، چینل کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترجمة نانسي قنقر